اسلام علیکم دوستو دوستو آج بھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں The Great Pyramid of Giza جی ہاں اب دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے اندر جی ہاں احرام مصر کے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر اس کی جو آر سے تقریباً چار ہزار پانسو قبل مسیح اس کو تمیر کیا گیا ون فورٹی ٹوئنٹ سمتنگ جو اس کی ہیڈ بتائی جا رہی ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی پرانے زمانے میں آسے چار ہزار سال قبل مسیح اتنی بلند بیلڈنگ کو کیوں تمیر کیا گیا جو کہ چار ہزار سال تک دنیا کی سب سے بلند ترین امارت رہی اور اس کے بعد جا کے جو ہے دوسری امارت بنی جیسے کہ برج خلیفہ اگر ہم اس امارت کے ویٹ کی بات کریں تو اس کا جو وجہ تھا چھے شارعہ چھے ملن ٹن اس کا وزن تھا جو کہ آج کی امارت کے مقابلے میں بات کریں تو اس کا وزن کل پانچ سرے پانچ لاک ٹن وزن بتایا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ اس تنی بڑی امارت کو اس زمانے کے اندر جب اتنی زیادہ سہولیات بھی نہیں تھی جب اتنی زیادہ ٹکنولوجی بھی نہیں تھی امین فیکٹر میں میجن کر کے دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر ویلز کا بستعمال نہیں تھا یعنی کہ پائیے بھی نہیں اجاد ہوا تھا تب اس بلندنگ کو جو ہے امارت کو جو ہے ارہام مصر کو تمیر کیا گیا کیا ہے اس کی پیچھے کی کہانی ذکر کریں گے آج کی اس مختصر سی ہو رہے ہیں ویڈیو میں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن ضرور مل جاتی ہے تاکہ ہم آپ لوگوں کے لئے آنے والے ٹائم کے اندر اور مزیدارہ اچھے سے اچھی ویڈیوز بنا سکیں دوستو مگر ارہام مصر کی بات کریں تو تقریباً چار ہزار قبل مسیح جو ان کے پرانے بارشاہ تھے ان کو جو ہے کوفو کر کے بلائے جاتا تھا یہ کوفو کے بارشاہ انہیں کتنی حکومت کی کتنی سے کین طرح حکومت کی اس کے بارے میں کلیر انفارمیشن تو نہیں ہے لیکن بارحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 23 سال سے لیکے 63 سال کی عرصے تک جو ہے وہاں پہ حکومت کی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بارشاہ کو کوفو کھا جاتا ہے اور یہ جو ارام مصر تمیر کیا گیا یہ کوئی ایک اہلہ احرام نہیں ہے بلکہ اس طرح کے پورے مصر کے اندر 118 ارام مصر جو ہیں بنائے گئے ہیں لیکن اگر یہ سب سے سب سے نمائیہ جو ہے پیرامیڈ کی بات کریں تو پیرامیڈز آف گزہ ہی کہلاتا ہے اس کے ساتھ ہم ذکر کریں تو اس کے ساتھ دو پیرامیڈز اور بھی ہیں پہلے کو جو ہے کوفو کہا جاتا ہے جو کہ گریٹ پیرامیڈ آف گزہ ہے جو کہ سیکنڈ ہے اسے خرافہ کہا جاتا ہے جو کہ کوفو کے بیٹے نے تمیر کروایا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور پیرامیڈ تمیر کہا جاتا ہے جو کہ سائز میں سب سے چھوٹا ہے لیکن اس سب سے نمائیہ پیرامیڈز آف گزہ ہی ہے جو سب سے زیادہ نمائیہ ہے جو کہ پوری دنیا میں آٹھ میں عجوبے کے طور پر مشہور ہے ایچولی جتنے بھی مصر کے پرانے بہاشات تھے وہ مرنے کی بعد والی زندگی پر بہت زیادہ بلیف کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ ہم جو بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں مرنے کے بعد ہم انڈرورٹ ہو جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہمارا خدا سے سامنا ہوگا اور وہاں پہ ہم اچھی جگہ ملے گی رہنے کو اچھا کھانا ملے گا رہنے کو اچھی جگہ ملے گی یہ بیٹی تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ دولتیں جمع کی اور ارام مصر کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ان کو جو ہے پرانے زمانے کے جو بھی بادشاہ تھے ان کے ٹوم کہا جاتا تھا یعنی کہ جتنے بھی ارام مصر آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہاں جو کی باقی چھوٹے موٹے بھی ارام دیکھ رہے ہیں یہ مختلف بادشاہوں کے جو ہیں ٹوم رہی ہیں لیکن اگر ہم خاص طور پر اس پرامیٹ آف گزہ جو کہ پوری دنیا میں مجھوئی اگر ہم اسی کی بات کریں تو اس کے بارے میں کچھ بہت زیادہ کہانیاں بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ایچولی جگہ ہم اس کے حقیقت میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تبوت نہیں پائیا گیا بلکہ صرف اس کے اندر گئیں تو کچھ ایک تو چیزیں ملی ہیں جو کہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ شاید بادشاہ کا تبوت دفن کیا گیا تھا لیکن چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر جتنے بھی ہیرے جوہرات لوگے لگے تھے چور اتار کر لے گے پرانے لوگ یہ آنج اس سے پہلے جو بھی لوگ ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں جو تھوڑی پیش کی جاتی ہے کہ مصر کے لوگ بہت زیادہ اڈوانس تھے اور انہوں نے یہ جو بلڈنگ یا ہمیں مصر تمیر کیا گیا یہ ان کا بجلی گھر تھا یعنی کہ اس کے لئے وہ بہت زیادہ پاور پروڈیوز کیے جاتے تھے ایچولی ان کے سوچ بھی تک غلط نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس زمانے کی کچھ تصاویر کچھ نکشنگاری بھی ملتی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید وہ بلب کی جات بھی کر چکے تھے لیکن حرار کن بات یہی ہے کہ بلب اگر وہ زمانے میں اتنے اڈوانس تھے اور وہ دنیا سے آگے چار رہے تھے اگر وہ بلب اور بجلی ایجاد کر چکے تھے تو اس کا پھر پروف پروپر کیوں نہیں ملتا اس کے عویرے سے اس طریق کو رد کر دیا جاتا ہے دوسری طریق نکل کر سامنے آتی ہے نینٹی نینٹی ایٹ کے اندر جب امریکن پولٹیشنی طریق دیتے ہیں کہ ارام مصر کو جو ہے گندم یعنی کے گرینز وغیرہ کو سٹور کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا گیا تھا تاکہ ہم آنے والے وقت کے اندر اپنے جو جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے لیے جو ہے ہم اس گرین کو سٹور کر سکیں اور ہم مشکل وقت کے اندر ہم اس کا جو ہے استعمال کر سکیں لیکن باہر میں اس طریق کو بیرت کر دیا گیا دوسری اگر ہم اس کی کنسٹرکشن کی بات کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر اس زمانے کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ سہویات بھی محصر نہیں ہے جہاں پہ پیہ بھی جادہ نہیں ہوا آخر اس عرام مصر کو اتنا ترتیب کے ساتھ اور اس کے جو پتھر رکھے گئے ہیں آخر ان کو اتنی سلیکی کے ساتھ کٹا کیسے گیا ہے مختلف جو ہے ان کو اور ایون شیپس کے اندر کیسے کٹا گیا جبکہ اس زمانے میں بہت زیادہ نکیلی چیزیں بھی موجود نہیں تھی بہت زیادہ جو ہے ایڈوانس قسم کے ٹورز بھی موجود نہیں تھے تو اس کے جواب میں کاؤنٹر میں جواب پیش کے جاتا ہے کہ وہ جو ہے کوپر کا استعمال کرتے تھے کوپر کی دھات کو استعمال کرتے تھے ایتولی جتنے بھی پتھر رکھے جاتے تھے ان کو پانی میں سکیا جاتا تھا جب پانی کو ایبزورپس کر لیتے تھے اس کی نوردار چیز کو ان کے اوپر رکھے کسی کیل نور ٹھوکا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ الادہ ہو جاتے تھے اور جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کٹا جاتا تھا لیکن دوستو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جتنے بھی ان کے ساتھ کے احرام مصر ہیں یا دو جو کی باقی جو کے احرام بنائے گئے ہیں جتنے بھی پیرامیٹس ہیں وہ وقت گزنے کے ساتھ ساتھ تباہ ہو گئے ہیں لیکن یہ احرام میں سے اتنا مضبوط ہے کہ زرزلے آئے بارشیں آئیں اندھی آئے تفان آئے لیکن یہ اپنے جگہ پہ آج بھی پروپر اسی طرح سے برکرہ رہا ہے جیسے ماننو کہ کچھ سال پہلے ہی اس کو تمیر کیا گیا ہو اس کی تمیر میں کوئی بیس سال کا عرصہ لگا ہے لیکن دوستو یہاں بہت سارے لوگ اس بات کا بھی سوال کرتے ہیں کہ آخر اس کی تمیر کی کیسے گئی اتنے بڑے پتھروں ماننا ہے یہ تھوڑی پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک سلوپ بنائی اور اس سلوپ کے اوپر مختلی قسم کے ڈنڈے لگا دی اور پتھروں کو اس سلوپ کے اوپر آستہ سا لے کے جاتے تھے اور ان پتھروں یہاں دو بھی ڈنڈے انہیں لگایا ہوتے تھے انس کے ساروں کی مدد سے جو ہے ان کو ایک جگہ پر سٹے کیا جاتا تھا لیکن دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ چلو سلوپ تو وہ لے کے جا سکتے ہیں اور سلوپ کی جو ڈھلان تھی وہ اتنی زیادہ ٹل نہیں بناتے تھے بلکہ سلوپ کی لمبا ہی بہت زیادہ کر دیتے تھے تاکہ پتھروں کو آسانی سے مووے بلکیا جا سکے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پتھروں کے اوپر دوسرا پتھر کیسے رکھا تو یہاں پر دوستو دو طرح کی تھوڑی پیش کی جاتی ہے پہلی تھوڑی تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے مانو ایک بہت سارے ڈنڈے کو جو ہے سینٹر میں لگا اور اس کے سینٹر اوپر ایک اور سٹیک کے ذریعے انہوں نے مختلف پتھروں کو اٹھایا اس کو کھینجا دوسرا سے وزن ڈالا اور اٹھا کے دوسری جگہ پہ اس کو رکھ دیا عمومن طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کومی سے پانی نکالا جا رہا تو ایک طرف وزن زیادہ رکھتے ہیں دوسرا سے وزن کم رکھتے ہیں اور جس طرف وزن زیادہ ہوتا ہے وہ جگہ نیچے ہل نیچے دور جھوک جاتی ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے تو اس ٹکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے پتھروں کے اوپر دوسرے پتھر کو رکھا لیکن دوستو اگر ہم اس کے مزید کنکریٹ کی جرفت جائیں یا اس کے مکسیر کی طرف جائیں تو اس کے اوپر جو ہے فائف پائنٹ فائش ملین ٹن جو ہے لائم سٹون استعمال کیا گیا اس کے علاوہ پانچ آٹھ ہزار ٹن جو ہے اس کے اندر گرنائٹ استعمال کیا گیا اور اس کے علاوہ پچہ ہزار کے قریب جو ہے مور اٹ استعمال کیا گیا پانچ ہزار کے قریب جو ہے موٹر استعمال کیا گیا اس کا فلوڈ بنا کے جو ہے اس کے اوپر لپائی کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی تصویر اب تک نکل کر سامنے ہیں اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو اوپر سے کور ہے وہ بہت دارے سٹرونگ ہے جس کی ویرس یہ مزید ڈیمج نہیں ہو سکا لیکن دوستو اگر ہم اس کے ٹائم فریم کی بات کریں تو بیس سال کا بہت دار سا لگتا ہے لیکن اگر ہمارے لوگ کے اگر اسی رفتار سے یہ کام کرتے ہیں اور پتھر کو اٹھا کے دوسری جگہ موف کرتے ہیں تو اس میں ایک دن میں تین یا چار پتھر رکھے جائیں گے لیکن بیس سال کرسہ بہت زیادہ ہے تو اس کے بارے میں بھی کوئی ایچولی ٹائم فریم نہیں ہے کہ یہ کتنے سال میں تعمیر ہوا لیکن جو بھی ہمیں تھیوریز ملتی ہیں اگر ہمارے کی اسٹریز بک سے ٹکا لے تو وہاں پہ ہمیں تقریباً میکسیمم جو ہے بیس سال کا عرصہ ہی ملتا ہے کہ اس کو بیس سال کے عرصے کے اندر یہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے تو یہ تھی احرام مصر کے بارے میں مختصر سی اور انٹرسٹنگ سی سٹوری امیر کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید اس طرح کی ویڈیو جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتا لیے ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ